جی اسلام علیکم ایک اور شخصیت میرے ساتھ موجود ہے حافظ سلمان بٹ میموریو فٹو بول ٹورنامیٹ کا پہلا مرحلہ محمل ہو چکا ہے اور ہم اس حوالے سے جو ہمارے بہترین پلیئرز ہیں سابق پلیئرز ان سے گفتگو کر رہے ہیں ان سے اس ٹورنامیٹ کے حوالے سے فٹو بول کے حوالے سے جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ کابشوں کو کیونکہ اس انداز سے اس ٹورنامیٹ کو دیکھتے ہیں اسلام علیکم سر جی والیکسلام سر پہلا مرحلہ محمل ہو چکا ہے تو کیا کہیں گے حافظ سلمان بٹ کے جو نام کے ساتھ آپ نے یہ میموریو ٹورنامیٹ سجایا اس کا ایک انعقاد کیا اس کے پیچھے کیا سبب سر اس وقت حافظ صاحب کی جو شخصیت ہے فٹو بول کے حلقے میں اگر فٹو بول کے دنیا میں دیکھا جائے تو وہ ایک لیجنڈری پرسنلیٹی کے مالک تھی حافظ سلمان پاکستان میں نہیں بلکہ ای ایف سی ایشیان فٹو بول کنفیڈیشن میں اور فیفا میں ہی ان کا نام ہے حافظ صاحب کی جو کابشیں ہیں فٹو بول کے حوالے سے وہ پورا پاکستان اس کا معترف ہے اور وہ حافظ صاحب کو جو ایک لیجنڈری شخصیت کے حوالے سے جانتے ہیں فٹو بول میں انہوں نے بہت میند کی فٹو بول میں ان کے دور میں جو فٹو بول میں ترویج ہوئی ترقی ہوئی یہ وہ حافظ سلمان ہی کا دور تھا جو پہلی دفعہ ہماری وحیب کلپ جو ہے ایشیان کوالیفائنگ راؤنڈ کلپ چپی شیم میں فائل نورڈ میں کھیلی انہی کے دور میں ہمارا یہ فرس گول میڈل ہے جو ملک سے باہر آیا اور اس کی جو ٹیم کے ساری جو ارگنیزیشن تھی اس کی سیلیکشن تھی اور ان میں ان کی جو میندیں تھی ان کی تر ٹیم کی تیاری میں جو تھارک کابشی تھی اس میں حافظ سلمان صاحب کی پسیللڈی کا بہت عمل دول تھا وہ فوٹبال کو ایک جنون کی ہاتھ تک پیار کرتے تھے وہ فوٹبالر کو بھی ایک جنون کی ہاتھ تک پیار کرتے تھے فوٹبال کے حوالے سے ان کی اگر دیکھی جائیں میندیں اور کابشی دیکھی جائیں تو ان کو کسی الفاظ نہیں ملتے انہوں نے جو فوٹبال کے لیے کیا جو فوٹبال کے لیے ان کی خدمات ہیں انہی کے نام سے ہم نے پہلا فوٹبال ہے جو ہمارے وحیب کلپ کے فانڈر تھے اور یہ ازاز وحیب کلپ کوئی ہے وحیب کلمب نے حفظ علمان صاحب کے نام کا پہلا فوٹبال تورنمنٹ جو ہے وہ ارگنائز کیا ہے اس میں ہمارا پہلا راؤنڈ تھا وہ لوکل راؤنڈ تھا جس میں ہم نے تمام ڈی ایف ایڈ لاہور کی ڈسٹی فوٹبال اسوسیشن لاہور کی تمام ٹیموں کو مدعو کیا تھا کہ ان اس میں پارٹسپیٹ کریں تو الحمدللہ اس میں ایک بیجر دردتاد نے اس میں سے 26 تریقوں نے پارٹسپیٹ کیا اور ان شبیس قائموں میں موسٹی وہ ووٹ ٹیمیں تھیں جو رائٹ او ووٹ کی حق دار ہیں تو مجھے یہ خوشی کی بات ہے کہ میرے لیے کہ لاہور کی جو ٹاپ کلاس ٹیمیں تھیں ان سب نے اس میں پارٹسپیٹ کیا اور اس ٹورنمنٹ کو کامیاب بنایا اور انہی کے نام کی وجہ سے ہم نے اس میں ہمارا مقصد یہی تھا کہ لاہور کے فوٹبال کو پرموٹ کیا جائے تو اس میں ہم نے اس ٹورنمنٹ کو دو سفیسز میں جو آرگنائز کیا ہے میلا فیسز جو آپ نے دیکھا لاہور میں ہوا اس میں لاہور کی تمام کلوبوں میں کھیلا اور اس میں موسٹی تمام لاہور کے جو فوٹبال رکھے انہوں نے پارٹسپیٹ کیا جو ہمارا سیکنڈ رونڈ ہوگا اس میں ہم نے آل پاکستان کے حوالے سے اس کو آرگنائز کریں گے اور اس میں ہم ملک کے مایاناس جو ڈپارپنٹس ہیں وابڈا ہے پاکستان ریلوے ہے آرمی ہے ان ٹیموں کو مدعو کریں گے اس کے علاوہ ہماری پنجاب پروینشل کی ٹیمیں ہوں گی ڈسٹک کی ٹیموں نے ہم سے رابطہ کی ہے اور بہت سے جو ریناؤنڈ کلبیں ہیں پاکستان کی جیسے کھوٹا سے بلوچ کلب ہے ہزارہ کلب ہے کراچی سے ہماری کلبیں ہیں جو فیمس کلبیں ہیں وہ بھی ہمیں اپروچ کر رہی ہیں تو ان کو موقع دیا جائے گا تو یہ ہمارا ٹورنمر جو سیکنڈ فیوز ہوگا انشاءاللہ اس میں سولہ سے سترہ ٹیمیں ہوں گی جس میں یہ چار کولیفائی ٹیم ہیں جو چار گروپوں میں ہم نے تیم کیا تھا اس میں سے چار کولیفائی اور ایک بہت کلب ایسے ہوسٹ کے طور پر کھلیں گے اور یہ ہمارا جو فائنل رونڈ ہوگا وہ انشاءاللہ بڑا اچھا ہماری ارگنیز کریں گے اور اس کے کوشش ہوگی ہماری کے یہ فوٹبال کے ایونٹ ایک اچھے طریقے سے ارگنیز کیا ہے آپ نے حافظ سلمان بٹ کے نام سے ٹورنمنٹ کا ایک سلسلہ شروع کیا ہے پہلا ٹورنمنٹ ہے اس کو آگے کہاں تک لے کے جانا چاہتے ہیں یہ ہماری کوشش یہی ہوگی کہ وہیم کلب جیسے وہ جن کی جتنی بڑی شخصیت ہے ان کے شائنہ شان ہی اس کے ٹورنمنٹ کو کروایا جائے یہ ہمارا فسٹ ہے اور انشاءاللہ جیسے جیسے وقت گزرے گا یہ ہماری ٹیم میں امرال میں مضافہ ہوگا انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے اس کو بہتر سے بہتر طریقے سے کیا جائے ہر سال ہماری کوشش ہوگی اس کو اس ایمینٹ کو ان کے شائنہ شان طور طریقے سے منقت کیا جائے اور اس کو بہتر سے بہتر طریقے سے آرگنیز کیا جائے جی ریاستہ کی باتیں سنیے آپ نے جو فٹبال کے سے محبت کرنے والے ہیں انہی کی یاد میں یہ ٹورنمنٹ کا انعقاد اور یہ سلسلہ یوں ہی چلنا چاہیے ان بچوں کے لئے جو بچے کھیلنا چاہتے ہیں فٹبال میں اپنے نام پیدا کرنا چاہتے ہیں تو یہ چیز یہ ایک انیشیٹیو ان کے لئے بہترین ہے کہ جائے نہیں ان کا ٹیلٹ اوبر کر سامنے آئے وہ پاکستان کا نام دنیا بر میں روشن کر سکے